موسیقی وہ مندر جس کے خزانے میں سونے چاندی کا بھنڈار ہے وہ دولت کا تہکانہ جسے دیکھ آنکھیں چوندھیا جاتی ہے مندر کے پانچ تہکانے میں ملے ایک لاکھ کروڑ روپے کے ہیرے جوہارات لیکن چھٹے تہکانے کا راز آج بھی راز بنا ہوا ہے ہم بات کر رہے ہیں کیرل کے وشف پرصد ایتیہاسک پادمناب مندر کے بارے میں جس پر سپریم کورٹ میں آج اہم فیصلہ آیا سپریم کورٹ نے مندر کی دیکھریک کا ذمہ تراؤن کورٹ کے پوروشاہی پریوار کے ذمہ ہی رکھنے کا عدیش دیا حالانکہ کورٹ نے مندر کا پربندن دیکھنے کے لیے ایک انترم ویوستہ کے طور پر کمیٹی کو منظوری دے دی ہے جس کے چیئر پرسن زلہ جج کو بنایا گیا ہے حالانکہ سپریم کورٹ کے نردیش پر پادمناب مندر کے منجمنٹ کے لیے یہ انترم ویوستہ پہلے سے ہے زلہ جج کی ادھیاکشتہ میں یہ کمیٹی آگے بھی مندر کا پرشاہ سن دیکھتی رہے گی موکھے کمیٹی کے گٹھن تک یہی ویوستہ بنی رہے گی اس کمیٹی میں تراؤن کورٹ کے پوروشاہی پریوار کے اہم بھومکہ رہے گی مندر کے منجمنٹ پر دیش کی سب سے بڑی عدالت نے اپنا فیصلہ تو سنا دیا لیکن مندر کا چھٹھا رہیسے میں تہکانہ کھولے گا یا نہیں اس پر سپریم کورٹ کی طرف سے فیلحال کچھ نہیں کہا گیا سمبھو ہے کہ کورٹ اس کا فیصلہ مندر پرابندھن کے لیے بننے والی موکھے کمیٹی کے بیویق پر چھوڑ دے سپریم کورٹ کے فیصلے میں سب کی رجر اس بات پر بھی تھی کہ ابھی تک کسی انشت کی آشنکہ سے بند رہا مندر کا وہ گپت تیخانہ جسے والٹ بی کے نام سے جانا جاتا ہے اسے کھولنے کا عدیش دیا جائے گا یا نہیں یہ رہش سے اس لئے بھی گہرا گیا تھا کیونکہ ابھی تک کورٹ کے عدیش کے بعد جو پانچ تیخانے کھولے گئے تھے ان میں قریب ایک لاکھ کروڑ کی سمپتی ملی تھی لیکن والٹ بی کو کھولنے کو لے کر مندر پرشاسن کا شاہی پریوار کا اور بھگتوں کا ویروت تھا آئے سپریم کورٹ نے جو عدیش پڑھا ہے اس میں سیدھے طور پر تو والٹ بی کو کھولنے کو لے کر ساف ساف کچھ کہا نہیں گیا ہے لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ آگے چل کر جو مکھے کمیٹی جو کی مندر کا پربندن دیکھے گی وہی تیہ کرے گی کہ والٹ بی کو کھولا جائے یا نہیں سپریم کورٹ کے عدیش کے بعد ہی مندر کے چھے تیخانوں میں پانچ تو کھول گئے جس میں ایک لاکھ کروڑوں روپے کے ہیرے جوہارات نکلے تھے لیکن اس کے بعد جیسے ہی ٹیم نے والٹ بی یعنی کی چھٹا تیخانہ کھولنے کی شروعات کی تو دروازے پر بنے کوبرہ سام کی چطر کو دیکھ کر کام روک دیا گیا یعنی والٹ بی تیخانے کے اندر کتنا خزانہ ہے کہ اس رہیسے سے پردہ آج تک نہیں اٹھ پایا ہے دنیا بھر میں اپنی عقود سمپتیوں اور رہیسوں کے لیے چرچت پدناب سوابی مندر کے پربندن کو لے کر اور قریب نو سال تک چلیل عدالتی لڑائی کے بعد آخر کار سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور کورٹ نے مانا کہ شاہی پریوار کو ان کے سوادار کے ادھکار سے ونچت نہیں کیا جا سکتا اور مندر کے پربندن کے لیے جو کمیٹی بنے گی اس میں راج پریوار کی بھی حصے داری ہوگی ویڈی جنلیس وکاس رائے کے ساتھ آرون سنگھ نیو جنیشن ڈلی